حادیہ اور وقار اپنے بیٹے کے ساتھ آئے ہوئے تھے حادیہ ابھی کا کچھ دن رہنے کا مور تھا ماریہ باجی اور زویہ باجی پھپو کے ہاں تھی جتنے دن وہ ادھر تھی حادیہ ابھی ادھر آ گئی تھی وقار بھئی آئے تو صرف چھوڑنے تھے لیکن مومانی کے بار بار اسرار پر وہ راہ ٹھہرنے کا پروگرام بنا بیٹے تھے کچھ سندے تھا کام بھی کچھ نہ تھا سو اگلے دن صبح صبح رخصت ہونے کا ارادہ تھا مغرب تک ان کے گھر میں کافی چہر پہل رہی تھی مغرب کے بعد اچانک اپنے گھر اسمان اور زباریہ کو دیکھ کر سب ہی حیران ہوئے تھے سلام دعا آنے نہ جانے کے گلے شکوے کتنی دیر تک یہی باتیں ہوتی رہی تھی رات کے کھانے کے بعد چائے کا دور چلا تھا زریش سب کو چائے سب کری تھی سب کو دیکھ کر وہ اپنا کپ لے کر بھابی کے پاس آ بیٹھی سٹڑی کے علاوہ اور کیا کرتی ہو تم دونوں ان کے دائیں بائیں دونوں ہی تھی سو دونوں سے ہی انہوں نے پوچھا کرنا کیا ہے کالیج سے آنے کے بعد کچھ دیر آرام کیا جاتا ہے نوشی یاسمین اور ماما کے ساتھ کچن کے کاموں میں لگ جاتی ہے میرا موڈ ہوتا ہے تو میں بھی ہاتھ بٹا دیتی ہوں ورنہ ادھر ادھر ہی چکراتی رہتی ہوں کبھی تایا وہ کہاں چڑی جاتی ہوں بس اپنی تو یوں ہی گزر رہی ہے سرش نے لاپروائی سے کندے اچھکائے تھے اور چچی جان نوشی کے سسرال والے کیسے ہیں کب تک شادی متوقع ہے سو باریہ بھا بھی کتنے عرصے بعد کراچے آئی تھی سو ہر ایک کے متعلق تریافت کر رہی تھی دیکھتے ہیں کیا کرتے ہیں اچھے لوگ ہیں ساتھی طور پر تو پہلے ہی خاصے مراسم تھے ستارہ کی شادی کے بعد رشتہ داری بھی ہو گئی تھی اب تو نوشی کی سسرال ہے بہت اچھے سلچے ہوئے لوگ ہیں شادی پر وہ لوگ تو زور دے رہے ہیں ہم ہی ابھی ٹال رہے ہیں کیوں پاپا عثمان بھائی اور وقار اور بھائی تینوں ٹی وی کے سامنے بیٹھے باتوں میں مصروف تھے وہ سب ان سے کافی دور ہٹ کر بیٹھی ہوئی تھی نوشی اسٹر بھی ابھی سٹڈی میں مصروف ہے حادی کی بھی کم عمری میں شادی کر دی تھی ابھی گریجویشن مکمل نہ ہوئی تھی کہ شادی کی ذمہ داری ڈال دی وہ تو وقار ہیلپنگ شوہرتہ کچھ عرصہ صبر کیے رہا آرام سے حادی نے ایکزیم دیئے تھے اور اس کے بعد ہی حادی گھریلو کاموں میں الجی تھی اللہ نے قسمت اچھی دیکھی ہے ویٹا بھی جلدی ہو گیا مگر نوشی کے ساتھ یہ سب نہیں دورانا چاہتے آرام سے گریجویشن کے ایکزیم دی پھر دیکھیں گے ماما نے تفسیری کہا تھا حادی ہسی جبکہ نوشین چھین پی تھی اور کیا یہ میرا ہی ماما کو مشورہ تھا ورنہ شادی کے بعد شوہر صبر کا کرتے ہیں اور دورے کام بھی کرو شوہروں کو بھی راضی کرو اور پڑھائی بھی ہو زریش اور نوشی خاموشی رہی کے گفتگو ہی ایسی تھی بھابی آپ پپو کے ہاں جائیں گی زریش نے پوچھا تو وہ اس پاتنے گردن ہلا گی ہاں ارادہ تو ہے پھر پورے ایک ہفتے کے لیے آئے ہیں سب ہی سے ملوں گی ہمزہ کو ہی لے آتے کتنا عرصہ ہو گیا اسے دیکھ کے ہوئے تب تو تین ماہ کا تھا اب تو بڑا ہو گیا ہوگا نوشین کے بعد پر زباریا نے گردن ہلائی ساتھوہ مند چل رہا ہے بڑا ایکٹیو ہو گیا ہے بڑا خیال رکھتی ہوں اس کا پھر میری ماما کا گھر بھی نزدیک ہے ٹیوٹی آورز میں ماما کے ہاں بھیج دیتی ہوں مجھ سے زیادہ تو وہ ماما لوگوں سے اٹیچ ہے بڑا شرارتی ہے ذرا تنگ نہیں کرتا اسمان بھی بڑی تعریف کرتے ہیں بس لانا چاہ رہی تھی مگر ماما نے یعنی تائرہ بیگم نے منع کر دیا کہ خونفہ نظر لگ جائے گی ہے بھی تو بڑا پیارا سا زباریا کی بات پر سب بھی مسکرہ دیں جب ماں باپ اتنے پیارے ہوں تو بچے بھی پیارے ہوتے ہیں آپ نے طیب کو دیکھا ہے کہ ایسا تیز ہے پورے ایک سال کا ہے پھوپو تو ہر وقت اسے ساتھ رکھتی ہیں میرے سے بھی زیادہ وہ پھوپو سے اٹیچ ہیں ہادی اپنے بیٹے کا بتا رہی تو جو تھوڑی دیر پہلے ہی سویا تھا ہادی آپا اسے کمرے میں لٹا آئی تھی اسی لئے تو آرام سے بیٹھی ہوئی تھی وہ چچی جان آپ سنائیں باقی خاندان والوں کی کیسے ہیں سب خاص طور پر کیسرا خالہ وغیرہ زباریا نے پوچھا تو کیسرا کے نام پر شاہستہ کا موٹ بگڑا ٹھیک ہیں سبھی آتی رہتی ہیں سبھی کہ ہاں البتہ کیسرا کہ ہاں کم ہی جاتی ہوں ادھر ادھر آتے جاتے ملاقات ہو جاتی ہے کیسرا کی طبیعت ہی ایسی ہے کہ میرا جی خراب ہونے لگتا ہے اس سے ملتے ہوئے خود ہی کوشش کرتی ہوں کم ہی سامنا ہوں انہوں نے صاف کہا تھا آتی رہتی ہیں ہمارے ہاتھوں پھوپو اور ان کا ہر بار کسی نہ کسی بات پر معاملہ خراب ہوئی جاتی ہیں اور ہر بار ابنانے کی قسم کھا کر جاتی ہیں مگر پھیرا جاتی ہیں حوصلہ کیسرا خالہ کا سارے خاندان کی خبر رکھتی ہیں ادھر کیا ہو رہا ہے تایا جان کے ہاں کس کس کی لڑائی ہوئی ہے مامو وغیرہ سب کے سلسلے میں ان کی معلومات بڑی اب ٹو ڈیٹ ہوتی ہیں کبھی کبار تو مجھے ان پر بڑی حیرت ہوتی ہے چل تو چل والی طبیعت ان کی ایمان سے ہادی آپا نے تفسیری جواب دیا تھا اور ان کی بیٹی کیا نام ہے اس کا ہاں فوزیہ وہ کیسی ہے اپنے شادی پر دیکھی تھی تب سرسری نظر ڈالی تھی اس کے بعد کیسرا خالہ کے ہاں جانے کا اتفاق ہی نہیں ہوا اسمان خود بھی ان سے پہلو بچاتے ہیں اب سمان کے سلسلے میں اس کا نام سن کر اسے دیکھنے کا اشتیاق ہو گیا ہے ہے تو اچھی خوبصورت ایجوکیٹی طبیعت کی بھی ٹھیک ہے مگر خصے کی تیز ہے سمان احمد سے قطعی مختلف اور پھر اس کا ذہن بھی سمان سے نہیں ملتا بڑا فرق ہے دونوں میں خاص طور پر کیسرا خالہ کی بڑی مانتی ہے اور یہ کیسرا خالہ کیسی ہے یہ تو آپ اچھی طرح اندازہ لگا چکی ہوں گی ہادی آپا نے ہی بتایا جباریا نے سر ہلایا آج کل ماریا باجی کی نن سبا جس یونیورسٹی میں ایم کام کر رہی ہیں وہیں فوسیہ بھی ہوتی ہے بتا رہی تھی ماریا باجی کے بکول سبا یونیورسٹی کے ایک لڑکے کے ساتھ اس کا فیر چل رہا ہے اکثر ہوتلنگ کرتے دکھائی دیتی ہیں کیسرا خالہ بھی جانتی ہے مگر جان بوجھ کر سمان احمد کے سر منڈنے کو تیار ہیں ہادی آپا کی نئی تازہ دی جانے والی انفرمیشن پر زرش نے نوشی کو دیکھا ہو سکتا ہے ایسی بات تو مگر ہمیں کیا تم کیسرا کے معاملے میں چپ ہی رہا کر کچھ بھی مت کہا کرو کیسرا جانے اور اس کی بیٹی ماما نے ہادی آپا کو ٹوک دیا تھا خوام خوہ ہم پر الزام آجے گا پہلے ہی کوئی قصولی ساری عمر سے سزا کاٹ رہے ہیں شاہستہ کی آواز رونتی تھی پھر انہوں نے قابو پا لیا ایک دم ماحول عجیب سی کسافت کی زد پر آ گیا تھا ہادی آپا اس را جب سمان بھائی ہمیں چھوڑنے آئے تھے نا اور آئس کریم بھی کلائی تھی اس جگہ پر ہم نے فوزیہ باجی کو دیکھا تھا ان کے ساتھ ایک لڑکا بھی تھا کافی انٹریکٹیو پرسنیلٹی تھی سمان بھائی نے بھی دیکھا تھا ہیران ہوئے تھے ہم نے تبصرہ کیا تو ہمیں ٹوک گئے لیکن وہ بالکل اجنبی آدمی تھا اور رات کے دس کے قریب دونوں وہاں تھے ہے نا حیرت کی بات نوشی نے بتایا تھا ہادی کے ساتھ زوباریا بھی چونکی جبکہ ماما نے نوشی کو گھورا وہ نوشی وغیرہ کے موز سے پہلے ہی یہ سارا قصہ سن چکی تھی چھوڑو اس بات کو ہمیں کیا پرائی لڑکی کے مطالق ہم کیوں اندازے لگائیں رات کے اس پہر یقیناً ماں باپ کی علمیں ہوگا ہی کہ ان کی اولاد کہاں ہیں ہو سکتا ہے وہ لڑکا اس کے لئے اجنبی نہ ہو نوشی تم لوگ اب اس بات کو کسی اور کے سامنے مت کہہ دینا خوام خواہ ایک نیا عذاب کھڑا ہو جائے گا ہماری بات تو جنگل میں آگ کی طرح پھیلتی ہے چاہے وہ تائرہ کی بات ہو یا ہماری انہوں نے فوراً منع کیا تھا نوشی سر جھکا گئی ویسے ماما یہ زیادتی ہے تائرہ غالہ پٹ سے کسی کی بھی اولاد کے مطلق کوئی بھی بیان جاری کر دیتی ہیں اپنی اولاد سے مطلق انہیں کچھ حضن نہیں ہوتا ہمارے تینوں گھنوں سے مطلق کوئی بھی بات تو وہ اشتہار بنا دیتی ہیں اور اپنی بات قبر کے ہول میں بھی کھلنے نہیں دیتی سمان بھائی والا معاملہ ہی لینے تائیہ ابو کیا چاہتے ہیں یا سمان بھائی کی کیا خواہش ہے سارے خاندان میں انہوں نے ڈھنٹورا پیٹ دیا ہے چلو یہیں تک بات رہتی تو ٹھیک تھا انہوں نے تو حد کر دی تائیہ امی کو ایک منٹ کے لیے پرسکون ہونے نہیں دیا لمحہ بلہمہ فون کر کر کہ انہوں نے وہ آگ لگائی کہ تائیہ اور تائیہ کے درمیان ایک جنگ سے چھڑ گئی تھی اور پھن مزے لے لے کر وہ خاندان کے سارے گھروں میں جا جا کر بتاتی ہیں کہ آج پھلا بات پر سعید احمد تائیہ سے جھگڑا کیا کون سا گھر ہے جہاں جھگڑے نہیں ہوتے مگر تائیہ اور تائیہ کے زندگی کیسرا خالہ نے تماشا بنا دی ہیں ہادی بھری بیٹی تھی سب کہہ گئے آواز دینی تھی سو صرف یہ چاروں ہی سن سکیں پھر بھی بیٹا دل تو ہمارا بھی دکھتا ہے ہم نے ایک زندگی کے تصریفے کراتے گزارے ہیں بھائی صاحب اور تائیہ میں کیا بات تھی یہ علیدہ کہانی ہے یہ دونوں پر سکون زندگی گزار سکتے تھے تائیہ کے سب بین بھائیوں نے پوری کوشش کی تھی مگر یہ کیسرا ہی تھی جس نے تائیہ کو اس مقام پر لا کھڑا کیا ہے ہم تو سچ کہتے ہوئے بھی ڈرتے ہیں اسی سچ کی بدولت وہ گھر چھوڑنے پر مجبور ہو گئے تھی جب بھی پرانی باتیں یاد آتی ہیں بڑی تکلیف ہوتی ہے پھر بھی ہم کیا کر سکتے ہیں سوائے اس کے کہ ایک طرف خاموشی بیٹھے حالات کا رخ دیکھیں کبھی تو بہتری آئے گی ہی نہ لیکن چچی جان اس طرح خاموش رہنے سے بھی بعض وقت حالات بگڑ جاتے ہیں اسمان بتاتے ہیں سمان وغیرہ آپ سے حد سے زیادہ اٹیچ ہیں پھر بھی آپ یہ بات کہہ رہی ہیں جبکہ سمان احمد کسی بھی طرح اس فوزیا کے لیے سوٹیبل نہیں ہے تو پھر آپ سٹینڈ کیوں نہیں لیتی آپ کا پہلا حق بنتا ہے بات اس رخ پر آ چکی تھی کہ شاہستہ بیگم نے زرش اور نوشی کو دیکھا حادی خاندانی معاملات میں کسی حد تک باخبر ہو چکی تھی کہ ہر طرف سے اسے خبر ملتی رہتی تھی جبکہ نوشی اور زرش تم دونوں اٹھو اندر جاؤ ہر وقت بڑوں کی باتوں پر ہی توجہ مت دیا کرو یہ خاندانی جھمیرے تمہارے کسی کام کے نہیں اٹھو جاؤ شاباش انہوں نے صاف کہتے دونوں کو کہا تھا دونوں جو آرام سے بیٹھی سن رہی تھی گہری سانس لے کر اٹھ بیٹھی نوشی سمجھ چکی تھی کہ ماما نے زرش کی وجہ سے دونوں کو اندر بھیجا ہے وہ زرش کو لے کر ہاتھی کے کمرے میں چلی گی جہاں طیب سویا ہوا تھا آپ نے جواب نہیں دیا چچی جان زرش اور نوشین کے جانے کے بعد زباریا نے وہی سوال دوبارہ اٹھایا تھا میں سٹینڈ کیسے لوں ہم لوگ اس پوزیشن میں نہیں ہیں سمان ہمیں لاکھ عزیز صحیح میں نے اسے گود میں کھلایا ہے حادی سمان سے ایک سال چھوٹی ہے اسمان سمان میرے ہاتھوں میں پل کر جوان ہوئے مگر یہ نفراتوں کے سلسلے بہت جان لے واہیں مجھے مان ہے ان بچوں پر مگر میں ان کو عذاب کی بھٹی میں کیسے جھنکتوں پھر زرش بھی ایسی عمر میں ہے جہاں فہم و شعور کے بجائے جذباتیت حاوی رہتی ہے سمان سے وہ لاکھ اٹیٹ صحیح مگر میں اسے کسی جہنم میں نہیں دکیل سکتی دائرہ جس مقام پہ ایسے حالات میں ہمارا قدم پیچھے بڑھا لینا ہی بہتر ہے مگر میں نے تو سنائے کہ پاپا نے سمان اور زرش کے رشتے کے سلسلے میں بقاعدہ آپ لوگوں سے بات کی تھی شاہستہ بیگم کے جواب میں زوباریا نے فوراں کہا تھا ہاں کی تھی تب تمہارے چچا نے زرش کی کم عمری کا کہہ کر ٹال دیا تھا شاہستہ نے اسے دھیمی انداز میں جواب دیا تھا مگر کیوں مجھے تو یہ بھی بتایا گیا ہے کہ اسمان کی دادی جان کی بھی یہی خواہش تھی کہ اسمان یا سمان میں سے کسی ایک کی آپ کی کسی ایک بیٹی سے شادی ہو چلو حادی اور نوشی کی بات تھی دوسری تھی اسمان کی میرے ساتھ کمیٹمنٹ تھی لیکن سمان اور زرش کے معاملے میں سوچا تو جا سکتا تھا نا ضرور سوچتے بیٹا اگر تائرہ خود آ کر پوری عزت اور شان اور دلی آمادگی سے ہماری بیٹی کے لیے بات کرے تو ورنہ زرش ہمیں بھاری نہیں ابھی پڑھ رہی ہے پہلے تعلیم مکمل کرے گی پھر اس کے شادی کبھی سوچیں گے ابھی تو اسے زدیں کرنے اور اپنی بات بنوانے سے ہی فرصت نہیں وہ گھرداری خواہ کرے گی زباریا نے حادی کو دیکھا اس کا چہرہ مطمئن تھا جیسے وہ اپنی ماما سے سو فیسد اقتفاق کرتی ہو جانے اس پوائنٹ کو بھی جانے دیتے ہیں مگر اگر کبھی سمان احمد نے خود آپ سے زرش کے لیے بات کی تو پھر کیا کہیں گی زباریا نے وہ بات کہہ دی تھی جو انہوں نے کبھی سوچی بھی نہ تھی اسمان سمان کی تربیت میرے ہاتھوں میں سے ہوئی ہے ان کی نگاہ بدلنے سے ہی میں ان کے اندر کا موسم پڑھ لیتی ہوں میں جانتی ہوں سمان زرش میں دلچسپی رکھتا ہے اس دل زبان سے کبھی اظہار نہیں کیا اور نہ ہی وہ میرے سامنے اظہار کرے گا اپنے بچوں کو میں اچھی طرح سمجھتی ہوں ان کے اندر اعتماد تھا زباریا دیکھ کر رہ گئی اور اگر کبھی سمان نے زرش سے اظہار کر دیا تو پھر اس بات پر حادیہ اور شائستہ بیگم دونوں علچ کر رہ گئی تھی بڑوں کے معاملے میں یہ کہلیں کہ سمان ان کا عدب لحاظ کر کے خاموش رہ گا اور اگر زرش کو اپنے دل کی بات بتا کر وہ راضی کر لے تو پھر بھی آپ یہی کہیں گی زباریا نے دونوں کو شش و پنج میں ڈال دیا تھا جذبے بے لگام ہوتے ہیں ان پر بند نہیں باندے جا سکتے اور پھر سمان احمد جس جذبے کا اثیر ہے اس میں تو اور بھی مشکل ہے زرش کم عمر جذباتی ضرور ہوگی مگر چاہے جانے کی خواہش ہر لڑکی میں فطری ہوتی ہے اور جب سمان احمد جیسا اور وہ جو وجود لاعلم بھی نہ رہے تو میرا نہیں خیال زرش کا ذہن اس حقیقت کو قبول کرنے سے انکار کرے گا محبت جاہت ایسے جذبات ہیں جنہیں فوراں کسی کے دل میں پیدا نہیں کیا جا سکتا یہ جذبے خود آگے بڑھ کر اپنا آپ منوا لیتے ہیں اور کبھی سمان کے جذبوں نے سرش سے اپنا آپ منوا لیا تو پھر زباریا سوالیا نشان بنی بیٹھی تھی شائزتہ بیگم کے پاس کوئی بھی جواب نہیں تھا وہ نگاہیں پھیر گئیں کچھ دیر بعد انہوں نے سر اٹھایا تھا زبان کے علاوہ زباریا کی آنکھوں میں بھی یہی سوال تھا تو پھر اس مقام پر تاہرہ کو زب توڑنا ہوگی میری بیٹی کو وہی عزت وہی مقام اور مان دینا ہوگا جو اس کا حق ہوگا بے حیثیت بہو وہ ڈیزرف کرتی ہوگی مجھے سمان عزیز ہے لیکن کوئی بھی ماں اپنی اولاد کو اپنے ہاتھوں سے کوئے میں دکیل نہیں سکتی تاہرہ کو خود آ کر ہم سے زرش کو مانگنا ہوگا پچھلے تمام حوالے بھلا کر اسے نئے رشتے سے استوار کرنا ہوں گے ورنہ کچھ بھی ممکن نہیں زباریا مسکرا دی تھی چلیں جی میری دعا ہے اللہ بہتری کرے یہ محبتوں چاہتوں کی باتیں ہیں ایسے رشتے میں یہی جذبیں اچھے لگتے ہیں اللہ علاہ سوارے فی الحال تو میرا خیال ہے پاپا اس بات کو دبا گئے ہیں ان کا خیال ہے کہ زرش ابھی اپنی تعلیم مکمل کر لے جب حالات سازگار ہوں گے تو وہ اپنا حق بھی استعمال کر لیں گے بس آپ لوگ تیاری کریں مجھے لگ رہے انشاءاللہ حالات بدلیں گے زباریا بہت مطمئن تھی بہت بر امید اور آسود تا شاہستہ نے ایک گہری سانس لیتی دل ہی دل میں آمین کہا تھا سمان انہیں کس حد تک عزیز تک کاش وہ زباریا کو بتا سکتی رضا بیمار تھا ذہنی طور پر وہ اس قدر اپسٹ تھا کہ بستر کا ہو کر رہ گیا دو تین دنوں میں ہی وہ نچڑ کر رہ گیا تھا زبیدہ بیگم ہر کسی سے اس کی بیماری کی وجہ چھپا گئی تھی مگر وہ رمشہ جانتی تھی کہ رضا کس طرح زبیدہ کے سختی سے انکار پر ٹوٹا تھا اس سے نویرہ چاہیے زبیدہ بیگم حمید صاحب سے بات کریں اس کی ایک ہی زیدتی لیکن زبیدہ بیگم کو اسے چھپ کر آنے اور زبان بند کرنے کے لیے کیا کیا جتن نہیں کرنے پڑ رہے تھے مگر رضا کسی بھی طرح نہیں مان رہا تھا وہ اتنا زیدتی نہیں تھا مگر اس مقام پر آ کر اس کی زید حد سے گزر رہی تھی رضا بند کر اپنی یہ زید آنے والا وقت تمہیں دکھائیں نہیں دے رہا مگر میری جان نکل رہی ہے تمہارا باپ تمہیں اور مجھے گھر سے نکال دے گا پھر مانگتے رہنا نویرہ کو اگر ایسا کچھ ہوا تو کچھ کھا کے مر جاؤں گی میں بھی وہ اسے ہر طرح سے سمجھا بجا چکی تھی اس وقت بھی رات کے اس پہر بھی اس کی وہی زیدتی کہ حمید صاحب اور خاندان والوں سے بات کریں زبیدہ کو ایک دم خصہ آیا تھا سب کہہ دیا اس وقت کمرے میں صرف وہ دونوں تھے دیکھ رضا تیرا دماغ خراب ہوا ہے میرا نہیں اپنے باپ کو تو مجھ سے زیادہ جانتا ہے سارے خاندان میں اتنا غسیلہ اور تنمزاج کوئی نہیں ہے ورنہ تو انہیں کسی بات پر غصہ نہیں آتا اگر آتا بھی ہے تو پھر وہ حد کر دیتے ہیں رضا چپ رہا تھا کچھ بھی نہیں ہو سکتا کچھ بھی کتنی دیر بعد بولا تو کتنا مایوس تھا سبیدہ کا اپنا دل کٹنے لگا ہاں کچھ بھی نہیں ہو سکتا تو زد چھوڑ دے دمشا اتنی اچھی تو ہے تیری ہم عمر ہے پھر کس بات کی زد ہے بڑے بڑے لوگوں کو اس مقام پر اس عمر میں جذباتیت بہکا دیتے ہیں وہ تیری طرح زب تو نہیں کرتے خود تو سنبھال تو بھی خود کو سنبھال میں بہکا تو نہیں ہوں نہیں بہکا میں وہ سرحانے میں مو چھپا گیا رات کے اس پہر رضا کی خراب طبیعت کے باعث وہ اس کے پاس چلی آئی تھی حمید صاحب اور رمشا کب کے سو چکے تھے زبیدہ نے رضا کے بالوں میں ہاتھ پھیرا رمشا سے نفرت ہے مجھے نہیں پسند وہ مجھے وہ نفرت سے کہہ رہا تھا زبیدہ لب سی گئی تو مجھے رسوہ کروائے گا وہ روحانسی ہوں گئی تو نے اپنی زید نہ چھوڑی تو میں کہہ دیتی ہوں خدا کی قسم کچھ کھا کے مر جاؤں گی دو بٹے میں مو چھپا کر وہ بھی بک کر رونے لگی تھی رضا نے سرحانے سے چیرہ نکال کر اور ماں کو دیکھا اپنے زید میں اسے کچھ بھی تو یاد نہیں تھا کسی کا بھی تو خیال نہیں رہا تھا صرف اپنے دل کی مان رہا تھا یہ بھی نہ سوچ رہا تھا کہ اس کی زید سے کیا کیا توفان آ سکتے ہیں بات سن میری آج میں تجھے سب بتاتی ہوں پھر خود فیستہ کرنا ایسے رشتے کیسے کیسے توفان لاتے ہیں اپنا چیرہ صاف کر کے وہ کہہ رہی تھی رضا نے سر اٹھا کر انہیں دیکھا میں اس خاندان کے لیے بلکل غیر ہوں امہ کے محلے میں ہمارے گھر کے سامنے حاجی غفار صاحب رہتے تھے بڑے نیک طبیت اور سلجے ہوئے انسان تھے دو ہی ان کے بیٹے تھے ساتھ ہی ان کا بھائی رہتا تھا ان کے چار بچے تھے تین بیٹے اور ایک بیٹی تینوں بیٹے شادی شدہ تھے بیٹی خالہ کے ہاں رشتہ تیہ تھا مگر وہ اور غفار صاحب کا چھوٹا بیٹے ایک دوسرے کو پسند کرتے تھے والدین کا خوف تھا کچھ کہہ نہیں سکتے تھے لڑکی تو خود کو سنبھال کی مگر لڑکے سے اپنا آپ سنبھالانا گیا ادھر لڑکی کی شادی تیہ ہوئی ادھر لڑکے نے گھر میں اس لڑکی کا رشتہ مانگنے کا شوشہ چھوڑ دیا خاندانی لوگ تھے زبان کا کہا ہر حال میں پورا کرنے والے غفار صاحب نے بہت بیٹے کو سمجھایا مگر بیٹے کی زدنا ٹوٹی بھائی سے بات کی وہ تو سنتے ہی بڑک اٹھیں ان کے تینوں بیٹے مرنے ماننے پر تل گئے جب انہیں علم ہوا کہ رمضان لڑکا یعنی وہ لڑکا ان کی بہن کو پسند کرتا ہے بعد بڑھتے بڑھتے خاندان والوں تک پہنچ گئی لڑکی کا قصور تھا کہ نہیں مگر اس پر ترہ ترہ کے الزام لگے اور پھر اس کی خالہ رشتہ توڑ گئی غفار صاحب شرمندہ بھی تھے انہوں نے دوبارہ بھائی سے بات کی تو ان کے بیٹے تیش میں آگئے کھڑے کھڑے انہوں نے اپنی بہن کو قتل کر ڈالا تھا رمضان کو بھی ماننا چاہا مگر وہ بچ گیا اور بھاگ نکلا دو گھر تباہ ہو گئے کیس پولیس تک پہنچ گیا دونوں خاندان پولیس سے چھپتے پھر رہے تھے غفار صاحب کا بھائی اس صدمے سے انتقال کر گیا بیٹے بے گھر ہو گئے تھے اور رمضان کا کچھ بتانا تھا کچھ لوگ کہتے تھے کہ رمضان کو بھی قتل کر دیا گیا ہے وہ بھاگ تو گیا تھا مگر بعد میں لڑکی کے بھائیوں نے اسے ڈونڈ کر مار دیا تھا واللہ علم مگر ایک لڑکی کی زد سے دو گھر تو تباہ ہو گئے اگر وہ صبر کر لیتا حالات پر چھوڑ دیتا تو ضرور اس کے لیے بہتری نکل آتی مگر ہوا کیا اس کی زد نے لڑکی کی جان لی جو لی پورا گھر بھی تباہ کیا پتہ نہیں رمضان مر گیا یہ زندہ ہے قاضی صاحب وہ محلہ ہی چھوڑ گئے لڑکی کے بھائی کچھ عرصہ جیل میں رہے اور پھر دے دلا کر کیس ختم کروا لیا اب وہ بھی وہ محلہ چھوڑ گئے ہیں کہاں ہیں کچھ علم نہیں میں بہت چھوٹی تھی جب یہ سارا واقعہ ہوا تھا پھر بڑی ہوئی تو ماں باپ نے شادی کر دی قسمت سے تمہارا باپ بھی بے حد خسیلہ ملا مگر اچھے ہیں غصہ کرتے ہیں مگر عزت بھی دیتے ہیں مگر خاندان والوں کے معاملے میں وہ بے حد حساس ہیں زمان کی بیوہ واحدہ آپ سے کلام نہیں کرتے کہ ان کے میاں تمہارے چچا کے طور طریقے ٹھیک نہ تھے خاندان سے باہر اکیلے اپنا کاروبار شروع کیا کہ وہ خاندان میں اپنے غصے سے خود ہی خائف رہتے تھے ایسے بتاؤ میں کیا کروں تم کہتے ہو کہ نویرہ تمہارے جذبات سے بے خبر ہے اسے تو کچھ بتائیں نہیں میں کیسے اس کی صاف ستری ہستی بستی زندگی کو اجارنے کا سامان کروں رضا اللہ بھینچے سب سن رہا تھا ریمشہ سے تمہارا رشتہ تیہ کرتے ہوں انہوں نے کہا تھا کہ میں تمہیں اچھی طرح باور کروا دوں کہ تمہیں ہر حال میں ریمشہ سے شادی کرنا ہوگی اگر کبھی تم نے انکار گیا اعتراض کیا تو پھر میں اور تم جانے ان کا ہم سے کوئی تعلق نہ ہوگا انہوں نے ریمشہ کے باپ کو زبان دی ہے اور وہ زبان پر جان دینے والے آدمی ہیں وہ رو دیتی رضا تب بھی خاموش رہا تم اپنے آپ کو سنبھالو اس عمر میں بندہ بہہ جاتا ہے مگر عقل مند اور مکمل انسان وہی ہے جو جذبات اور عقل پر حاوی ہونا ہونے دے نویرہ کی اگر میں بات کر بلوں مگر اس خاندان میں کوئی نہیں مانے گا نویرہ نے ہی اگر انکار کر دیا اور تم سے نفرت کا اصحار کر دیا تو پھر بولو کیا کروگے تم رضا خاموشی سے آنکھیں بند کر کے بازو رکھ کے کروگ بدل گیا میں نویرہ پر کوئی بہتان نہیں باندھ سکتی اگر میں تمہاری فیور میں کہہ دوں کہ نویرہ نے تم پر پیمان باندھا ہے تو پھر میں مجرم ہوں گی کہ نویرہ کا کردار اس کی عداد اس کے اتوار خاندان کا ہر بندہ آنکھیں بند کر کے اس کی گواہی دے سکتا ہے ہم چھوٹے ہیں خاندان والے کبھی بلٹ کر دیکھیں گے نہیں وہ اب بھی کہہ رہی تھی رضا نے کچھ نہ کہا تمہیں یہ سب اس لیے بتا رہی ہوں کہ تم جذبات میں کوئی غلط قدم نہ اٹھا بیٹھو نویرہ تمہارے لئے قابل صد احترام ہے وہ نواز کی منگیتر ہے کچھ وقت گزرے گا اسی خاندان کی بہو ہوگی تمہیں ہی اپنے اوپر بند باندھنا ہوں گے ورنہ پھر مجھے کچھ مت کہنا میں ہر حال میں تمہارے باپ اور خاندان والوں کا ساتھ ہوں گی رضا بھی خاموش تھا سنبھالو اپنے آپ کو بیمار پڑھ کے بھی اپنا ہی نقصان کر رہے ہو رمشہ کی زبان بند ہے اگر کل کو کسی کے سامنے اس کی زبان کھل گئی نہ تو پھر ہاتھ ملتے رہ جائیں گے ہم چلتی ہوں میں آرام سے سونے کی کوشش کرو میرا بیٹا بہت سمجھتار ہے اپنی ماں کی مجبوری اچھی طرح سمجھ کیا ہوگا وہ اس کی پیشانی پر بوسہ دے کر کمرے سے نکل گئی تھی پاؤں کا زخم اب بھی تکلیف دے رہا تھا مگر سینے میں جلدی آگ بہت عذیتناک تھی اپنی دل کی بات ماں کے سامنے آشکار کر کے نہ ہی وہ پشتار آتا اور نہ ہی شرمسار تھا لیکن ماں کی باتیں اس کی منتیں اس کی نصیح رضا نے بیٹھ کے کرون سے ٹیک لگا لی مر جاؤں گا گرنویرہ سے دستبردار ہوا تو وہ ایک بار پھر سزک اٹھا دل پر کچھ اختیار نہ تھا یہ محبت یہ جذبے باتوں کے کھیل اتنے عذیتناک کیوں ہوتے ہیں کیوں اپنے درد پر وہ خود ہی بلبلا اٹھا تھا امہ نے چچی زبیدہ کے ہاں پھون کیا تو پتہ چلا رضا بیمار ہے تین چار دن سے مسلسل بخاہ ہے رمشہ بھی کچھ ٹھیک نہ تھی پھون رکھ کر انہوں نے بھابی اور نویرہ سے ذکر کیا تو وہ بھی متفکر ہوں امہ نے رات کو جانے کا کہا تھا نبیل بھائی شام کو گھر لوٹے تو امہ اور نویرہ چچا کے ہاں جانے کو تیار تھی بھابی نہیں جاری تھی بس نبیل بھائی کا انتظار تھا یہ ان کے خاندان کا سور تھا کہ چاہے کسی بھی گھر میں کوئی بیمار ہو سب ہی یہ عادت کو جاتے تھے چاہے بیماری عام نویت کی ہو یا شدید نبیل بھائی ان کو لے کر آ گئے تھے چچی بہت محبت اور خوش اخلاقی سے ملی تھی رمشہ چپچاپ سی تھی اسے بھی بخار تھا لیکن رضا کی طبیعت زیادہ ہی خراب تھی ان کے تھوڑی دیر بعد فاروق چچا اور چچی چلے آئے تھے انہیں بھی بھابی نے فون کر کے بتایا تھا سب ہی اس وقت رضا کے کمرے میں تھے رضا کیا بات ہے طبیعت اتنی خراب کیوں کر لی ہے تم نے تم تو بخار وغیرہ کو کچھ نہیں گردانتے اور اب نویرہ اس کے پاس کرسی پر آبیٹھی شگفتہ انداز تھا رضا کے ذرہ کی ذرہ آنکھیں کھول کر دیکھا پرپر کلر کے لباس میں سر پر سریکے سے دبٹا جمائے مطانت سے مسکراتی رضا کی آنکھوں میں جلن ہونے لگی تھی اس نے فوراں آنکھیں بند کر لی رضا کوئی جواب نہ پا کر نویرہ نے دوبارہ پکارا وہ تب بھی کچھ نہیں بولا تھا نویرہ نے پلٹ کر رمشا کو دیکھا ان کی آنے کے بعد ہی وہ بھی آ کر کمرے میں ہی ایک طرف کشن پر آ بیٹھی تھی تمہیں بھی بخواہ چڑ گیا رضا کا ساتھ تم نے ضرور دینا تھا اس کا انداز چھیڑنے والا تھا رمشا کے ہونٹوں پر تلخ سی مسکراہاں ٹا ٹھہری بس شاید موسم کا اثر ہے ڈاکٹر گھر آ کر چیک کر رہے ہیں میڈیسن بھی یوز کروا رہی ہیں انشاءاللہ ٹھیک ہو جائیں گے زبیدہ چچی نے ہی جواب دیا تھا ہاں آج کل موسم اثر انداز ہو جاتا ہے پھر سردیوں کا موسم تو فوراں ہی اثر کر جاتا ہے بڑی چچی نے بھی کہا نویرہ اٹھ کر رمشا کے پاس کالین پر کشن پر آ بیٹھی رمشا کا ہاتھ تھاما تو آگ کی طرح دہک رہی تھی کتنا تیز بخار ہے تمہیں تو رمشا کوئی گرم کپڑا بھی نہیں پینا ہوا اس طرح لاپروائی سے طبیعت مزید خراب ہو جائے گی نویرہ نے فکر مندی سے رمشا کا بخار سے سر سرخ تپک ہوا چیرہ دیکھا رمشا گہری سانس پھر کر رہے گی میں بھی کتنی دفعہ اسے کہہ چکی ہوں مگر یہ دونوں میرے سنتے ہی کب ہیں دونوں ہی اکل ہوتے ہیں اور لات لے بھی ناجائز فائدے اٹھاتے ہیں میری محبت کا سبیدہ چچی آپ دیدہ ہوگی بدلتا موسم تو ہر کسی پر اثر انداز ہو جاتا ہے یہ تو پھر دسمبر کی سرتی ہے احتیاط تو ضروری ہے نا ورنہ ایک دفعہ بندہ بیمار پڑھ جائے تو پورے سال کے لئے پڑھ جاتا ہے اممہ نے بھی کہا جو رمشا بیٹا جرسی وغیرہ پہن کراؤ جو شاباش حمیر چچا نے کہا تو رمشا اٹھ کر چڑی گئی تھی نویرہ اسی طرح بیٹھی رہی دونوں چچا اور نبیر بھائی رضا کے بستر پر ہی بیٹھے ہوئے تھے جبکہ اممہ چچی اور زبیدہ چچی سائٹ کی کرسیوں پر تھی میڈیسن کے ساتھ پر حیزی کھانا بھی کھلاو بچے میں کمزوری نہ ہوگی بڑی چچی نے چھوٹی چچی کو کہا تو انہوں نے سر ہلایا سب کچھ ہی کھلا رہی ہوں رمشا تو انکل کے کہنے پر کچھ نہ کچھ کھا ہی رہی ہے یہ رضا تو کچھ مو کو لگا ہی نہیں رہا چچی نے شکایتی نظروں سے بیٹے کو دیکھا جو اب زد تو چھوڑ چکا تھا مگر بولنا بھول گیا تھا بری بات رضا کتنا پریشان کر دیا تم نے سب کو نویرہ نے ادھر بیٹھتے ہی لتارا وہ تب بھی آنکھیں بند کیے بڑھا رہا سو رائے شاید چچی نے پیشانی پر ہاتھ رکھ کر دیکھا اور پھر کہا تھا آئیں ہم پائی چلتے ہیں خام خوش اور سے نیند خراب ہوگی امہ اٹھ کڑی ہوئی تھی باقی سب نے بھی ان کی تقلید کی لاؤنچ میں آ کر سب ہی بیٹھ گئے تھے رمشا جرسی پین کر آئی تو نویرہ نے اسے اپنے پاس بٹھا لیا وہ وہ رمشا کا چہرہ دیکھا انتہائی زرد بخار سے تپا چہرہ تھا نویرہ کو کسی بات کا احساس ہوا کیا بات ہے مشی کہیں تم دونوں میں کوئی بات تو نہیں ہوئی نویرہ نے دل کی بات کہنے میں تعمل نہیں برتا تھا رمشا نے جوابا ایسی نظروں سے نویرہ کو دیکھا کہ وہ سٹ پٹا گئی تاہم مو سے کچھ بھی نہیں کہا باقی بڑے باتوں میں مصروف ہو چکے تھے وہ دونوں ایک طرف بیٹھی ہوئی تھی کیا بات ہونی ہے ہم میں تلخ لہجہ تھا نویرہ ایک دم خائف ہوئی کیوں ہی تم دونوں جھگڑتے رہتے ہو اسی لیے پوچھ لیا تھا ورنہ ٹھیک ہے ہم دونوں موسم شاید کچھ زیادہ ہی اثر انداز ہو گیا ہے وہی تلخی اب بھی تھی نویرہ گہری سانس لے کر رہ گی مگر اندر ہی اندر کوئی چیز کلکت ضرور کر رہی تھی کال بیل ہوئی ترمشا اٹھ کر باہر چلی گئی تھی باقی سب نواز اور نویرہ کے شادی کے معاملات کو ہی ڈسکس کر رہے تھے اسلام علیکم نویرہ توجہ سے سب کو سن رہی تھی اس آواز پر چونکر پلٹ کر دیکھا دروازے میں نواز کھڑا تھا اور اس کے اقب میں شارک زمان پیچھے ہی رمشا تھی نویرہ کو امید نہ تھی کہ نواز یہاں دکھائی دے گا وہ فوراں سر جھکا گئی مالیکم سلام چچی اور چچا نے بہاواز بلند کہا تھا نواز نے سب پر ایک تائرانہ نگاہ ڈالی کونے کے سوفے پر پرپل سوپ میں ملبوس نویرہ کو دیکھ کر وہ بھی تھٹکا نویرہ سر جھکائے ہوئے تھی ایک دھیوی سی مسکراہت نواز کے ہونٹوں کو چھو گئی تھی وہ دونوں اندر بڑھائے تھے باری باری سب سے سلام دعا کی تھی تھوڑی دیر پہلے نبیل کا فون آیا تھا کہ رضا کی طبیعت ٹھیک نہیں شارک کے موبائل پر میں بھی اس کے ساتھ ہی تھا سوچا چل کر اعادت کرائیں مگر یہاں تو سب ہی موجود ہیں رمشہ نویرہ کے ساتھ آ بیٹھی تھی وہ دونوں سائر سوپے پر بیٹھ کے تھے ہاں بس اچانک خراب ہو گئی تھی زبیدہ بیگم خامخواہ شرمندہ ہو گئی تھی کہاں ہے رضا؟ شارک نے پوچھا تھا کمرے میں ہیں دوائی کھلائی تھی شاید سو گیا ہے حمید چرچہ نے جواب دیا تھا اور تم سنو تمہاری طبیعت کیسی ہے نبیل بتا رہا تھا کہ تم بھی کچھ علیل ہو شارک کا رخ نویرہ کے ساتھ ہی بیٹھی رمشہ کی طرف ہوا تھا رمشہ شارک زمان کے برائے راز پوچھنے پر گھبرا گئی ٹھیک ہوں اس نے دھیمے سے کہا خاک ٹھیک ہے اتنا تیز بخارہ کے ہاتھ نہیں لگایا جا رہا بڑی چچی نے فوراں کہا تھا میڈیسن یا ٹریٹمنٹ بغیرہ نواز نے چچی کو دیکھا انہوں نے گردن ہلائی سب ہو رہا ہے بس انشاءاللہ سب ٹھیک ہو جائے گا نواز نے دلاسہ دیا چچی زبیدہ مہمانوں کے لئے چائے وغیرہ کا بندوبست کرنے اٹھی تو نویرہ بھی وہاں سے نکل آئی نواز کی موجود کی میں تو ویسے بھی اسے شرم آ رہی تھی کیا کر رہی ہے چچی وہ کچن میں ہی چڑی آئی چچی چائے کا برطن چوڑے پر چڑھا رہی تھی چائے بنانے لگی تھی تم کیوں اٹھائی انہوں نے ایک نظر بغور دیکھا انتہائی سلچی ہوئی ٹھہری طبیعت کی مالک ان کی پسندیدہ درین لڑکی تھی مگر رضا ان کے دل سے ہوک اٹھی یوں لگا کوئی چیز دل سے ٹوٹ کر گیری ہو وہاں سب کی موجود کی میں مجھے گھبرات ہو رہی تھی لائے میں چائے بناتی ہوں اس نے اپنی خدشات پیش کی زبیدہ نے نفی میں سر ہلا دیا نہیں تم بیٹھوں میں کرلوں گی کچھ نہیں ہوتا چچی جان میرا اپنا گھر ہے بھلا ہاتھ پر ہاتھ دھرے بیٹھی اچھی لگوں گی اس نے چچی کو پیچھے ہٹاتی اور خود چولے کے سامنے کھڑی ہو گی بڑا خوش قسمت ہے نواز تم جیسی لڑکی سے شاید ہی کیم ملتی اللہ تمہیں خوشیاں دیکھ چاہتیں نصیب کرے مقدر اچھا کرے انہوں نے دعائیں دی تھی نواز کے نام پر وہ جھیم کی منگنی کے دوران تو نہیں مگر دین تیہ ہونے کے بعد وہ لا شعوری طور پر نواز کو سوچنے لگی تھی ریمشاہ بھی کچھ کم نہیں بڑا خوش نصیب ہے رضا یوں کہیں اس خاندان کے لڑکے بیویوں کے معاملے میں بڑے خوش نصیب واقع ہو رہے ہیں اس نے بات ہنسی میں ٹالی تھی چچی تلخی سے مسکرہ دی کاش اپنی خوش نصیبی کا یقین وہ بدنصیب بھی کر لے ان کی آواز رونگی نویرہ فوراں متوجہ ہوئی کیا بات ہے دونوں میں کوئی انبن ہو گئی ہے انبن ہوتی تو کوئی بات بھی تھی مگر وہ رضا کی تکلیف اس کی بیماری نے ان کو بہت یز مردہ صاحب بنا ڈالا تھا نویرہ نے چچی کو بازو کے گھیرے میں لے لیا دوسرے سے وہ سیرے سے اس رشتے کو ہی کوئی اہمیت نہیں دے رہا وہ تو کچھ کہتے کہتے وہ اگدم تانتوں تلے زبان دبا گئی اتنا فکر مند مت ہوا کریں دونوں ابھی میچور ہیں عمر کے ساتھ سنبھل جائیں گے پھر دیکھئے گا رضا کیسے نہیں مانے گا خود کہے گا نویرہ نے بھرپور دلاسہ دیا چچی نے اپنے بہتے آنسو صاف کیے ایک نظر نویرہ پر ڈالی دھیمی مسکراہت لی کتنی مطمئن اور برے اعتماد تھی خاندان کا ہیرہ تھی یہ لڑکی آہا انہوں نے تھنڈی آ بھری رضا کیسے مسئیبت میں تو نے مجھے ڈال دیا ہے وہ عذیت سے سر چکا گئی نویرہ چائے کی طرف متوجہ ہوئی وہ دوبٹے سے چیرہ ساف کرتے فریج سے دیگر لوازمات نکالنے لگیں نویرہ نے چائے بنا کر چائے دانی میں ڈالی چچی ٹرے میں سب کے لیے کپ رکھ چکی تھی پریس اجا کر وہ باہر نکلی تھی تم بھی آجو سب کے ساتھ بیٹھ کر چائے پی لو نکلنے سے پہلے نویرہ سے کہا وہ سر ہلا گئی ججی سے پیدا چلی گئی تھی وہ یوں ہی کھڑی رہی نواز کی موجود کی میں وہ اندر جانے سے جھجک رہی تھی منگنی سے پہلے یہ آباد میں آمنے سامنے آنے سے کوئی روک ٹوک نہ تھی مگر اب دین تیہ ہو جانے سے ایک پردہ خود بخود درمیان آٹھے رہا تھا وہ سٹول کسیٹ کر بیٹھ گئی پانچ من بعد رمشہ دو کب تھامے چلی آئی آپ یہاں کیوں بیٹھی ہوئی ہیں ایک چائے کا بھرا مک اسے تھما کر اس نے پوچھا تھا یوں ہی اندر سبی بس دل نہیں مانا اندر جانے کو سپ لیتے اس نے سرسری کہا تھا یوں کہیں نواز بھائی کی موجود کی میں اندر نہیں جانا چاہ رہی رمشہ کی بات پر وہ جھہم کی یہ بھی بات ہے مجھے نے علم تھا کہ اس طرح ہم نہ سامنا ہو سکتے ورنہ میں نہ آتی خندان میں یہ سب تو چلے گا ہی جب تک شادی نہیں ہو جاتی آپ کب تک چھپیں گی کہیں نہ کہیں تو آمنہ سامنا ہو ہی جائے گا جس طرح آج رمشہ قدر خوشگوار موٹ میں تھی سو ہلکی بھلکی باتیں کر رہی تھی نویرہ مسکرائی ہم مگر پھر بھی مجھے اتیاد تو کرنی ہی چاہیے وہ مسلسل چائے کے سپ لے رہی تھی رمشہ نے مغور نویرہ کا چہرہ دیکھا سرخی مائر بھرا بھرا چہرہ گہری کالی اور سنجید کی سے مسکراتی آنکھیں اور ان پر سایا فگن لانبی پلکی سلیکے سے سر پر جمایا تو بٹا ایک لمحے کو رمشہ خود بھی مبہوت رہ گئی تھی نویرہ کی خوبصورتی میں نہ جانے کون سی ایسی ادا تھی جو دیکھنے والے کو ایک لمحہ بغور دیکھنے پر مجبور کر دیتی تھی جیسے وہ خود آنکھیں جبکانا بھول گئی تھی وہ بھیدیانی سے کب پر انگلی پھیرتی رہ گئی کیا بات ہے اتنی مہویت سے کیا دیکھ رہی ہو اپنے چہرے پر رمشہ کی نگاہوں کا رکس محسوس کر کے اس نے مسکرا کر پوچھا تھا آپ بہت خوبصورت ہیں وہ کہہ رہی تھی نویرہ ہنستی مائی گاڈ اس لیے تم اتنے غور سے دیکھ رہی تھی ہنسی روکر اس نے رمشہ کو دیکھا جو بہت سنجیدہ تھی نہیں میں دیکھ رہی ہوں کہ اس قدر خوبصورتی تو خدا نے مجھے بھی دی ہے آپ میں ایسی کیا خاص بات ہے جس کا خاندان کا ہر فرد معترف ہے انتہائی سنجیدگی سے وہ پوچھ رہی تھی نویرہ نے حیرت سے دیکھا رمشہ کی آنکھوں میں کوئی انجانہ احساس کروٹیں لے رہا تھا وہ سمجھ نہ پائی پاگل ہو تم کوئی خاص بات نہیں میں تو ایک کام سی خدا کی مخلوق ہوں تمہاری طرح شاید تم سے بھی کم درجہ اس نے انکساری سے کہا تھا رمشہ نفی میں سر ہلا گی نہیں اگر مجھ سے کم درجہ ہوتی تو کبھی اس قدر اہمیت کی حامل نہ ہوتی کوئی آپ کے لئے مجھے یہ ریجیکٹ نہ کرتا لفظ تھے کہ کیا تھے نویرہ حق کا بکا رہ گی رمشہ مکمل حواسوں میں تھی یا بے حواس تھی نویرہ کچھ نہ سمجھ پائے مزاق نہیں کرو یار کیوں ایسی الجی الجی باتیں کر رہی ہوں مجھے ایک لفظ نہیں پلنے پڑا نویرہ نے کہا تھا رمشہ کے اندر سے ایک دند خیر لہر اٹھی تھی جی چاہا ایک دم نویرہ کو کھری کھری سنا دی مگر رمشہ اللہ بھینج کر کاؤنٹر سے پشت لگا کر کھڑی ہوگی رزا مجھے ریجیکٹ کر چکا ہے وہ تو شروع سے ہی ریجیکٹ کرتا آیا تھا مگر اس کی آواز رون گئی اور پھر مسلسل آنسو بہتے چلے گی نویرہ کی سمجھ میں نہ آیا کہ کیا کرے کس طرح سے تسلیت اشفیق کے الفاظ کہے پلیز رمشہ بھی بریف کچھ نہیں ہوتا دیکھنا اس دڑکے کو کیسے سیدھا کرتے ہیں ہم لوگ تمہیں آج رولار آئے تو ماپیاں مانگے گا دیکھنا اس نے دل راسہ دیا رمشہ نے اپنے آنسو ساف کر لیے نویرہ کو دیکھا وہ محبت و شکت سے دیکھ رہی تھی رمشہ دیکھے گئی کتنا خار کھاتی تھی وہ نویرہ سے کتنا غلط سوچتی تھی وہ اس کے بارے میں دل چاہتا تھا کہ وہ سامنے ہو تو موں نوچ لے چیخ چیک کر بے عزت کر کے دھتکار دے مگر مگر کچھ بھی تو نہیں کر پاتی تھی نویرہ سامنے ہوتی تھی تو رمشہ لفظ بھول جاتی تھی بہت چاہے کہ باوجود نفرت سے بے عزت نہ کر پاتی تھی بہت خواہش کے باوجود موں نہ نوچ پاتی تھی اور رضا وہ اس پر مرتا تھا وہ اس کے لئے مر رہا تھا وہ اس کے لئے بخواہ پر تپ رہا تھا وہ اس کے لئے مجرم بن رہا تھا اور وہ خود وہ تلخی سے ہنستی کیا ہوا ہے نویرہ نے پوچھا وہ سر ہلا گئی سب کچھ ہو چکا ہے نویرہ آپی اب تو شاید کچھ بھی نہیں رہا رمشہ آنکھوں میں نمکین پانی لیے ہوئے تھی تب ہی دروازے پر دستک ہوئی تھی دونوں نے پلٹ کر دیکھا شارک زمان اور نواز دونوں ہی دروازے پر کھڑے تھے آپ رمشہ نے فوراں آنکھیں ساف کی تھی ہم رضا کے کمرے میں جا رہے تھے مگر تم دونوں کو دیکھ کر رکھے کوئی جذباتی سین چل رہا ہے کیا یہ شارک زمان تھا نویرہ غیر محسوس انداز میں رمشہ کی اوٹ میں ہوئی تھی شارک زمان کی تیز نگاہوں سے یہ حرکت نخفی نہ رہ سکی وہ تو یوں ہی نواز کے کہنے پر چلا آیا تھا کیا پتہ سامنے یہ بھی ہوگی پہلی نظر اسی وجود پر پڑی تھی اور پھر کائنات بیرنگ ہو گئی تھی سارے رنگ صرف ایک وجود میں سیمٹ کر رہے گئے تھے اور اب بھی پرپل سوٹ میں اپنے ساپکہ انداز میں اس کے سامنے تھی اسی کو دیکھنے کے لیے ہی تو وہ روکا تھا اور اب یہ دل نہیں بس یوں ہی ادھر ادھر کی باتیں ہو رہی تھی رمشہ نے وضاحت کی تھی نواز میں مسکرا کر نویرہ کو دیکھا جیمپی جیمپی سی پہلے سے قدریں مختلف دکھائی دی اس نے ایک گہری استحقاق بھری نگاہ ڈالی بناتا جا رہا تھا ادھر ادھر کی باتوں میں کبھی آنسو نہیں نکلتے شارک نے کہا تھا رمشہ پزل ہو گئی شارک زمان ان کے ہاں کم ہی آتا تھا مگر جب بھی آتا وہ اس کے سامنے آنے سے ضرور پزل ہو جاتی تھی کبھی تو بات نہ بھی ہو تو بھی آنسو آتے ہیں شارک بھائی ادھر ادھر کی باتیں تو پھر کوئی معنی نہیں رکھتی ہیں نویرہ بولنا نہیں چاہتی تھی مگر رمشہ کو پزل دے کر ایک دم کہ گئی شارک مسکرا دیا اس کی مسکراہت میں ایسی بات ضرور تھی کہ نویرہ بول کر شنمندہ ہوئی صحیح کہہ رہی ہے نویرہ کبھی بے معنی اسی بات پر بھی دل ننجیدہ ہو جاتا ہے اس وقت تو رمشہ پھر بھی بخار کی حالت میں ہیں اور رضا کی بھی کنڈیشن میرا خیال ہے کچھ ایسی ہی ہوگی معنی خیز انداز صاف چھیڑنے والا تھا رمشہ اب جھیم پی گئی نویرہ کی مسکراہت آٹھہرے ایک نگاہ کی تھی نواز کی طرف وہ بھی دیکھ رہا تھا نگاہوں میں پہلے سے ہٹ کر کوئی خاص چمک تھی وہ فوراں پلکوں کی چلن گرا گئی خیریت نویرہ صاحبہ ہمارے آتے ہی آپ ادھر پردہ کر بیٹھی تھی شاری کی گلفشانی اسے مزید ہجل کر گئی خیر ایسی بھی کوئی بات نہیں میں تو یوں ہی چچی جان کی ہلپ کو آگئی تھی تا ہوا یوں کہ یہ مجھ سے چھپنے کو یہاں بیٹھی تھی آج تو نواز کا ہر انداز ہی نرالہ تھا نویرہ کے چھکے چھوٹ کے نواز یوں برملا کہہ دے گا اس کے تو مہمہ گمان میں بھی نہ تھا بڑوں کے سامنے اب میں یوں برشرمی سے وہاں بیٹھی بڑی اچھی لگتی نا وہ کہے بغیر نہ رہ سکی نواز ہنس دیا شارک مسکراب بھی نہ سکا نواز اور نویرہ کا تعلق ایک اٹل حقیقت بن کر سامنے آکڑا ہوا جیسے وہ ہمیشہ ذہن سے جھٹک دیا کرتا تھا مگر اب ایک پھانس سی دل میں چھپتی محسوس ہوئی نواز ہنسا نویرہ کا شرمانہ چھپنا شارک کو زہر لگنے لگا خیر بری بھی نہ لگتی ہمارے خاندان میں پردے کا کوئی خاص رواج نہیں ہے برجستہ جواب تھا نویرہ کلسی جی چاہا اپنا ماتھا پیٹ لے کہ کیوں بولی تھی مگر شارک کے سامنے نواز کی یہ دیدہ دلے رہی ایک آنکھ نہ بھائی ریمشہ خاموش تھی چلو یار رضا کو بھی دیکھ لیں پھر گھر بھی چلنا ہے اما انتظار کر رہے ہوں گی نواز کی بعد شارک کو بھی اچھی نہ لگی تھی شارک کا جی چاہ رہا تھا کہ نواز کو ایک دم منظر سے ہٹا دے یا پھر نویرہ کو غائب کر دے نواز کی آنکھوں کی چمک ہونٹوں کی مسکراہت سب ایک دم زہر لگنے لگا تھا نویرہ سے اس کا کوئی باقاعدہ تعلق تو نہ تھا صرف کزن ہی تو تھی مگر یہ رقابت یہ جلسنا یہ حسیت وہ بنا کر رہے گیا شارک کا ایک دم یہاں سے چلے جانے کو جی چاہا چلتے ہیں یار اتنی جلدی بھی کیا ہے رضا آرام کر رہا ہوگا دو منٹ بات تو کرنے دو شارک نے نواز کے بازو کو شکنجے میں چکڑ کر کھینچنا شروع کر دیا تھا بڑوں میں سے کوئی آ گیا نا تو پھر مزے سے دو منٹ بات کرنا دان چبا کر شارک کلسا تھا نواز ہنس دیا نویرہ کا چہرہ سرخ ہو گیا تمہیں اتنی تکلیف کیوں ہو رہی ہے بات ہی تو کر رہا ہوں کون سا میں نواز بات ادھوری چھوڑ کر مسکرایا تا نویرہ کا جھکا سر مزید چھک گیا یا اللہ آج یہ نواز کو کیا ہو رہا ہے یہ پہلے تو اتنے بے باق نہ تھے چلتے ہو کہ میں دھوم فاروق چچا کو آواز شارک نے دھمکی دی تھی جو کار گر رہی تھی خدا تم جیسا دوست نہ دے پورے آستین کے سامپ ہو تم نواز مسکرا تھا اس کے ساتھ وہاں سے چلا گیا تھا نویرہ نے اپنا کب کی رکی ہوئی سانس خارج کی ریمشا بھی کچھ پر سکون ہوئی یا خدا آج نواز بھئی کو کیا ہو گیا تھا ریمشا کہہ رہی تھی نویرہ نے دھیان نہ دیا آئندہ میں کبھی کسی کے ہاں نہیں آؤں گی حد ہے کتنے بدتمیز ہو رہے تھے یہ نواز صاحب بھی وہ دل ہی دل میں سوچ کر رہ گی